حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب 1920 میں موزر ڈنگ زلہ میاں والی خاجہ عمر صاحب کے ہاں پیدا ہوئے آپ کے والد خاجہ عمر انٹائی متقی نیک سیرت اور خدا ترس انسان تھے آپ نے چھٹی جماعت تک سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید اور ابتدائی دینی کتب کی تعلیم خان کا سراجیہ میں حاصل کی مزید تحصیل علم کے لیے آپ جامعہ اسلامیہ ڈابیل تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے حضرت مولانا بدرالہ مرٹھی مولانا سید محمد یوسف بنوری مولانا حافظ عبدالعیمان امروہی مولانا عدریس سکروڈوی اور مولانا عبدالعزیز کیمبل پوری سے جلالین مشکات شریف ہدایہ اور مقامات حریری سمیت دیگر کتب پڑی جامعہ اسلامیہ ڈابیل سے تعلیم کے بعد آپ دینی علوم کی تکمیل کے لیے برے صغیر کے مشہور و معروف دینی اور روحانی دسگاہ دارالعلوم دیوبان تشریف لے گئے جہاں آپ نے مولانا عزاز علی صاحب اور دیگر نام ورسازہ کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سے بھی پڑھنے اور ان کے شاگرد خاص ہونے کا عزاز بھی حاصل کیا مولانا حسین احمد مدنی نے آپ کے بارے میں پیش کوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالی خاجہ خان محمد سے دین کا بہت بڑا کام لیں گے انیس سو اکتالیس میں دارالعلوم دیوبان سے دورہ حدیث کرتے ہوئے سند فراغت حاصل کر کے آپ واپس خان کا سراجیہ کندیہ تشریف لائے اور دینی کتب پڑھانے میں مشغول ہو گئے خان کا سراجیہ کندیہ شریف کو اللہ تعالی نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی اور اس کا فیضان آج پوری دنیا میں جاری ہے لاکھوں لوگوں کے دل اس خانکاہ کے ساتھ وابستہ ہیں اس خانکاہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری مولانا محمد مفتی محمود صاحب علامہ سید محمد یوسف بنوری حضرت عبدالقادر ریپوری اور مولانا غلام غوث ہزاروی سمیت اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے اقابر علماء اور صلحات تشریف لاتے رہے اس خان کا سراجیہ کے بانی حضرت خاجہ ابو سعد احمد خان ہے جنہوں نے یہ خانکاہ اپنے مرشد و مربی حضرت خاجہ محمد سراج الدین کے نام سے منصوب کرتے ہوئے تعمیر کی اور آج یہ خانکاہ پوری دنیا میں مشہور اور مرکز رشت و ہدایت ہے حضرت مولانا ابو سعد احمد خان نے تیس سال تک لوگوں کے دلوں کو ذکر الائی سے منور کیا اور حضرت مولانا خاجہ خان محمد پر بھی خصوصی توجہ فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی سابزادی کے ساتھ ان کا نکاح بھی فرمایا حضرت ابو سعد احمد خان کی وفات کے بعد مولانا عبداللہ جانشین بنے اس دوران حضرت خاجہ خان محمد صاحب نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مربی و مرشد مولانا عبداللہ صاحب سے تزکیہ و سلوک کی منازل تیہ کرتے ہوئے سلسلہ آلیہ نقش بندیہ مجددیہ کی تحصیل و تکمیل کے ساتھ ساتھ سلسلہ قادریہ سوروردیہ چشتیہ اور دیگر سلاسل کی بھی خلافت سے سرفراز ہوئے آپ کے شیخ و مرشد مولانا عبداللہ لدھانوی آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو امانتیں اور خزانیں میرے شیخ و مرشد حضرت ابو سعد احمد خان نے مجھے انایت فرمایا تھے وہ سارے کے سارے میں نے مولانا خاجہ خان محمد کے سپرد کر دیئے ہیں آپ کے مرشد و مربی مولانا عبداللہ نے تقریباً پندرہ سال تک خان کا سراجیہ میں سلسلہ نقش بندیہ کو آسن طریقے سے چلایا ان کی وفات کے بعد حضرت خاجہ خان محمد خان کا سراجیہ پر مسئلہ نشید ہوئے اور تقریباً ساٹھ سال تک مسلسل آپ کا وفات تک فیضان جاری رہا اس خان کا کو اللہ نے مرجع خلائق بنا دیا تھا خان کا سراجیہ میں اس خان کا کے بانی حضرت ابو سعد احمد خان نے ایک وسیع اور عظیم لیبریری بھی قائم کارکی تھی جس میں انتہائی قیمتی اور نجاب کتب موجود تھی لوگ دودھ راستے سفر کرتے ہوئے خان کا سراجیہ میں آ کر روحانی اور علمی پیاس بجائے کرتے تھے آپ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کی انیس سو ستتر میں وفات کے بعد سے عالمی مجلس تفوس ختم نبوت کے مرکیز امیر کے منصب پر فائز ہوئے اور وفات تک اس منصب پر فائز رہتے ہوئے فتنہ کادیانیت کے خلاف پوری دنیا میں سرگر میں عمل رہے امریکہ و برطانیت سمیت درچنوں ممالک کا سفر کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے آپ نے پینسٹھ کے قریب حج کیے حضرت خاجہ خان محمد صاحب کی عمر نوے بر سے زائد تھی بڑاپے اور نکات کے سوا بظاہر کوئی بیماری نہ تھی لیکن آخری دنوں میں جرکان کے شدید حملہ کی وجہ سے ملتان میں زیر علاج تھے اور پھر پانچ مائی دو ہزار دس بروز بودھ بعد نماز مغرب سورج کے غروب ہونے کے ساتھ تھی رزد و ہدایت کے یہ سورج بھی اپنے لاکھوں مریدوں کو اپنی جدائی میں روتا ترپتا چھوڑ کر غروب ہو گیا آپ کی نواز جنازہ آپ کے بیٹے اور جانشین سابزادہ مولانا خلیل احمد نے پڑھائی جس میں ملک بھرک سے لاکھوں افراد نے شرکت کی اور آپ کو خان کا سراجیہ کے قبرستان میں آپ کے مرشد مولانا عبداللہ لدھانوی کے پہلو میں سپردخا کر دیا گیا موسیقی